بازار سے کھانا بھول جائیں گے جب بنائیں گے گھر میں ڈابا اسٹائل کھڑے مسور کی کالی دال السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل فیزن ساری نشار سوئی آپ کے اپنے چینل پر بہت بہت سواگت ہے دل سے سواگت کرتی ہوں اپنے سبی یوٹیوب فیملی کا تا جب بنائیں گے کھڑے مسور کی دال وہ بھی مسالہ بھول کر ماشاللہ اس کا ٹیج جبر جست ہے بہت ہی بڑیہ لگتا ہے چاول کے ساتھ تو بس بہت ہی بڑیہ لگتا ہے چاول کے ساتھ یہاں پر آپ اسے پراتھے نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن میرے بچے اسے کھانا بسند کرتے ہیں چاول کے ساتھ میں چاول بھی بنا رہی ہوں لیکن اس کی ویڈیو میں ابھی سوٹ نہیں کر پائی چاول کی اس کی لئے سوری چلتے ہیں رسوئی کے اندر دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتی ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں کم زیادہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ لے رہی ہوں میں ڈھائی کپ کھڑے مسوڑ کی کالی ڈال تو ہمیں اسے بھیگو نہیں ہے جتنا اسے ہم بھیگویں گے اتنی یہ جلدی پکے گی تو فیلحال دیکھیں میں نے دو کپ ڈال دیا آدھا کپ یہاں میں ایٹ کر رہی ہوں تقریباً اگر میں آپ کو اس کا وزن بتا دوں تو یہ تین سو گرام کے قریب ہیں تو یہاں پر میں نے ناپی تو نہیں ہے لیکن فی بھی میں نے ایک آئیڈیا دے دیا ہے لیکن میں آپ کو مینجمنٹ کر کے بتا رہی ہوں تین سو گرام کے آس پاس اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آجا تو لائک کر دینا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کا سسکرائب کر لینا بل آئیکن کا بٹن ضرور یا سے پریس کر لینا تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے وہ بھی بالکل فریم ہے دیکھیں دال کو ہمیں بھیگونا ہے کم سے کم دو سے تین گھنٹے تو کم سے کم بھیگونا ہے اگر آپ کے پارٹ ٹائم ہے تو اب اسے دو سے تین گھنٹے سے زیادہ بھی گو سکتے ہیں چار گھنٹے بھی گو سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر سے زیادہ سے زیادہ بھیگونا چاہوں گی سب سے پہلے رکھ لیتے ہیں کوکر تو ہماری اتنے دال بھیگ چکی ہے اور ٹائم بہت سارا ہو چکا ہے تو یہاں میں بارہ بجرے صور میں نے نو بجے دال بھیگو دیتی سب سے پہلے ڈال دیں گے اس کے اندر کوکنگ آئل یہاں پر ہنگ ڈال دیں گے تین سے چار کنچ میں نے ہنگ لے لیا ہے ون ٹی سپون وائٹ زیرہ لے لیا ہے اب اسی کے ساتھ جائے گی ہماری دو بڑے سائز کی پیاز جس کو میں نے چوپر میں چوپ کر لیا ہے تو چوپر میں چوپ کر کے کرنا ہے آپ کو ہاتھ سے اگر آپ سے ہوتا ہے تو جلدی سے کر لیں کیونکہ تھوڑا سا کام جلدی ہو جائے تو میں جلدی سے وہ کام کرتی ہوں کیونکہ مجھے فیزا کو اسکول سے پک اپ کرنا ہوتا ہے تو میں یمنا بھی ہار جاتی ہوں فیزا کو لینے کے لیے وہ میری اوپر ہے کیونکہ مجھے ہی لانا ہوتا ہے فیزا کو باقی فیز کو اور نافیہ کو دسکی ڈیڑھی لاتے ہیں تو اس لیے فیزا کو پک اپ کرنا میرا کام ہے لیکن باتوں باتوں میں ہماری جو پیاستی وہ ہلکی سوٹا سوٹا ہو چکی ہے اب اسی کے بعد یہاں اٹ کر دیں گے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر ٹماٹر میں نے لائے لیے زیادہ کھٹے نہیں ہیں وہ میں نے ایک کٹنگ کر دی ہے اور اس کے اندر ڈال دی ہیں یہاں پر میں نے اسے چوپ نہیں کر رہے یہاں پر میں ہاں سی کٹنگ کر کے اس میں ڈال دیں گے اسی کے ساتھ یہاں پر ہم اپنا مسالہ اٹ کر دیں گے تو اوٹ اوئل کے اندر جساں ہم نے ٹماٹر ڈالے آپ یہاں پر پہلے مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن فلحال میں نے ٹماٹر ڈال دیں جلدی ہو رہی ہے فیزا کو لانے کی آپ یہاں پر ڈال دیں گے اپنے ڈرائے مسالے جو کہ کچھ ہوں ہیں میں نے دو ٹیبل بھر کے لے لیا دھنیا پڑر میرچ پڑر 2 تیسپونر لے لیا میرچ پڑر حلدی پڑر لے لیا 1 تیسپونьте 1 تیسپونر کالی میرچ کا پڑر 1 تیسپونر گرم مسالہ 1 تیسپونر 1 تیسپونر 1 تیسپونر میں نے ہزی tampoco 1 تیسپونر نمک آپ نےینے ٹے سکے ساپ سے رکھے لیکن مرچ ہمک اور میرچ آپ کو 300 گرام کے آس پاس بتا ہے یعنی کہ ڈھائی کپ کے آس پاس میں نے آپ کو پورا سمان بتا ہے اب وہ سمان اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب یہاں پر لسن ادھر کا پیشٹ ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے اسے چلا لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے جو ہمارا مسائلہ اچھے سے بھن جائے گا جو ہمارے ٹاماتر ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے کیونکہ ہاں پر ہمیں اس کا روگل نکالنا ہے تو تیل نکالنا بہت ضروری ہے اس لیے فیلحال پہلے اسے دھک کر پکا لیتے ہیں اچھے سے مسالہ ہمارا ہے گن چکا ہے اور اس کے اندر سے سپریک ہو چکا ہے اب یہاں پر اس اسٹیج پر کیا کریں گے یہاں پر جتنا بھی ع numero تا سارا ہن کو ہمیں نکال لیناEh عelly اس کے اندر سے نکالنا بہت ضروری کیوںکہ کچھ ہgens اسے تل ہمیں اس کے اندر سے دال ڈالیں گے تو سارا روگل اس کا ل нужب ہو جاتا ہے اور یہ غائب ہونا بہت ضروری کیونکہ ڈال ہے یہ ایسی ہی ہاں پر دیکھیں ہاں پر میں نے اس طرح روگن نکال لیا ہے کٹوری کے اندر سائٹ میں رکھ لیا ہے اب یہاں ہمارا مسالہ رہ گیا ہے تو اسے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم ڈال اٹ کر دیں گے اپنے کھڑے مصور کی جو کہ بہت اچھے سے فولی بھی ہے میں آپ کو چیک کرنا دوں اتنی سوفٹ ہو چکی ہے کہ میں سے اگر دباری ہونا تو اس کا چھکل الگ ہو رہا ہے اس کا کلر بھی کافی چینج ہو گیا اور یہ دم دھوگنی ہو چکی اس کے اور جو سائز دیکھ رہے ہیں دبل ہو گیا ہے تو یہاں پر پانی کم ڈالے گا اور ہماری دال بہت جلدی کھل جائے گی ٹائم بلکل بھی لگے گا اب آپ کو کتنا ٹھیک رکھنا ہے کتنی گاڑی رکھنی ہے اور چاولوں کے ساتھ آپ کے تھوڑی گاڑی کھانا پسند کرتے ہیں وہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ یہاں پر ڈھک دیں گے اور اس کا لیڈ لگا دیں گے اور یہاں پر میں اس میں تین سیٹی آن لوں گی کیونکہ ہماری دال پہلے ہی اور لیڈی کلی بھی اور گیس کا فلم یہاں پر میں لو ٹو میڈیم رکھوں گی تو لو ٹو میڈیم فلم پر میں نے تین سیٹی لگا لی ہیں خود سے ہی میں نے اس کی پریشن نکلنے دیا تھا اب میں نے کودی اس کے اندر نہیں نکالا پریشن جب نکل گیا تھا تو میں نے ڈھک کر اس کا نکال دیا اب اچھے سے اسے چلا لیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہمیں پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر نہ زیادہ دال ہماری ٹھیک ہے نہ زیادہ پتلی ہے بلکل پرفیکٹ ڈالے چاول کے ساتھ کے لیے تو آپ روڈی کے ساتھ کس طرح کی دال کھاتے ہیں کمنٹ کر کے مجھے ضرورت آئے ہمیں نے ہرہ دھنیا کٹ کر لیا ہے تھوڑی سی اترک اور لمبی شیف میں ہری مرچے کٹ کر لیا ہے گانش کے لیے اور ماشاءاللہ سے ٹیس بھی زبر جست آتا ہے اس کے بہت اچھا فلیور آتا ہے ہرہ دھنیا ہری مرچے جو ہم گانش کرتے ہیں تو بہت ہی بڑی الگتا ہے تو یہاں پر میں نے ساری تیاریاں کر رہی ہیں گیس پہ چاول پک رہے ہیں لیکن میں اس کی ویڈیو شوٹ نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہے بچے سکول سے آگئے ہیں بس کھانا مانگ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دال بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ ہری مرچہرہ دھنیا ادرک سے گانش کر لیں گے بچے ویٹ کر رہے ہیں مدال چاول جلدی سے دے دو بہت تیج بھوک لگ رہی ہے جو ہم نے اوئل نکالا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھے سے سارے میں کور کر دیں گے اور نافیہ کے تو یہ فیوریٹ ہے کالے کھڑے مسور کی دال تو آپ کے ہاں کس کس کو پسند ہے پلیس مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ اسے چاول کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں پرانٹھے کے یا پھر آپ اسے روٹی کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ میرے گھر میں تو اسے پرانٹھے سے اور چاول سے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل پر بنے رہیں جوڑے رہیں اور دیکھیں میں نے گھر میں اچھا بھی بنایا تھا جو کہ میں اچھا بھلو کے ساتھ کھانے والی اہم کچھار اگر آپ کو اس کا لنک چاہیے تو میں ایڈکشن بوکس میں دے دوں گی وہاں جا کر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر تو پھر ملیں گے اللہ حافظ